جس طرح ظہور نے بتایا آپ کو کہ انکاؤنٹر چل رہا ہے کشمیر میں اور جنوبی کشمیر کے چھوٹی گام شپیا میں انکاؤنٹر چل رہا ہے کل کھل گام میں صبح رات بار انکاؤنٹر کی خبریں آئی گولیاں کچھ چلی تھی اس کے بعد وہ خاموشی چھائی اور کل شام کو پتا چلا کہ انکاؤنٹر نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن آج رات قریباً چار بجے جنوب کشمیر پولیس کا ایک بیائی ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ جنوبی کشمیر کے شپیا میں چھوٹی گام میں انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اس انکاؤنٹر میں اب تک کی کیا سورتحال ہے ہمارے ساتھی شاہر شاد جو ہے وہ صبح سے اس موقع کے وہاں پہ ہیں صبح جیسے انہیں خبر ملی کہ علاقے میں انکاؤنٹر ہے اور یہ ملٹنٹو کی موجود کی کی اطلاع جو فوسز کو ملی اس کے بعد فوسز نے علاقے کو گہرے میں لیا تو پھر یہ انکاؤنٹر جو ہے دو طرفہ گولی باری چلی ہے تو کیا کچھ سچویشن ہے وہاں پہ وہی ہم سمجھنے کی کوش کریں گے اس وقت کیا تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہم سیدھا شپیاں ہی چلیں گے شوٹی پورا کے ناکے پہ جو باہر ناکہ لگا ہے جہاں سے نو انٹری زون کرا دیا جا چکا ہے وہاں پہ شاہر شاد موجود ہیں تو شاہر شاد کے پاس سیدھا چلیں گے سمجھیں گے ارشاد بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صبح صبح کڑا کے کے تھنڈ میں تازہ ترین اپ ڈیٹ بتائیے گا کیا دو طرفہ گولیاں چل رہی ہیں کیونکہ کبھی کچھ دیر پہلے کچھ ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ یک طرفہ گولیاں اب رک گئی ہیں دو طرفہ گولیاں رک گئی ہیں تو کیا اس وقت تازہ ترین سیچویشن ہے اور کس طرح سے انکاؤنٹر کی شروعات ہوئی ہے ہمارے ناظرین تک بتا دیجئے گا سنم مگر ہم بات کرے اس انکاؤنٹر کی حوالے سے آج رات بارہ بجے پھوچ جو پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ چھوٹی گام ایریا میں کچھ ملٹنڈ کیا ہوئی جائی ہے اس کے پوراں بعد ہی جو ہے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سرچ اپریشن چلایا رہا ہے اور رات کے چار بجے جو ہی پورس اس سسپیکٹ جگہ پہ گئے جہاں پہ ملٹنڈ بیٹھے تھے اور چانک وہاں سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی اور یہ سارا جو ہے انکاؤنٹر میں تبدیل ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں اس وقت بلکل ہم موجود سپارٹ پہ ہی موجود ہیں اور اس وقت بھی جو ہے لگتار جو ہے دونوں طرف سے گولیو باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے میں آپ کو بتا دوں پھلال یہاں پہ جو ہے ڈی آجی سوٹ کشمیر خود اس چیز کو مونٹر کر رہے ہیں اور وہ ابھی ابھی سپارٹ پہ پہنچا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کلمیہ کے یہ بات ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دو یا تین ملٹنڈ ہو سکتے ہیں دال گولیو کا سلسلہ وہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور کسی کی جو ہے مارے کی جانے کی خبر وہ سامنے نہیں آ رہے بتا دو ہی جو ایریا ہے شوپین ہنٹکوارٹر سے تقریباً چار کلومیٹر دور ہے اور یہی ایریا ہے وہ جہاں پہ دو ہزار پیس میں ایک لوکل پندیت کی کلنگ اس علاقے میں ہوئی آج اسی ایریا میں جو انکونٹر صبح سے ہی جو شروع ہوگا تھا سنم ارشاد یہ بھی علاقے کے حوالے سے بتائی گا کہ کیا یہ رہائشی علاقہ ہے جنگلی علاقے اور اس وقت کی تازہ صورتحال کیا ہے کیا دونوں اعتراب سے گولیو کا تبادلہ جاری ہے ظہور یہ بالکل رہائشی ایریا میں نے پہلی بتا دیا کہ شوپین ہنٹکوارٹر سے تقریباً چار کلومیٹر دور ہے رہائشی ایریا جو اس وقت لگتار گولیاں برسا رہے ہیں ایک مکان میں ہیں اور لگتار پھوج بھی یہاں سے جو ہے گولیاں برسا رہی ہیں اور دونوں طرف سے اس وقت جو ہے گولیو کا سلسلہ جاری ہے اور کسی کی ملٹن کے مارے جانے کی وہ خبر سامنے نہیں ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ جو ملٹن ہے یہ دو یا تین ہو سکتے ہیں ایک مکان میں ہیں اور رہائشی جو ہے رہائشی ایریا ہے اور اسی رہائش ایریا ہے جو آج صبح سے ہی انکونٹر لگا جار جاری ہے جی زہود ارشاد ایک سوال جو ہے جو کہ آپ نے بتایا کہ گھر میں ہیں تو وہاں پہ جو گھر والے ہیں یا لوکل لوگ جو ہیں وہاں محلے والے ہیں کیا انہیں ریسکو سیف جگہوں پہ پہنچایا گیا ہے اس کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس کچھ بتایا کسی انتظامیہ قدردار نے آپ کو یا ابھی تک اس سوالے سے کوئی خبر نہیں ہے سلام دیکھیں جس طرح سے پھوج کوئی اطلاع ملی ہے کہ اس گاؤں میں ملٹنڈ ہے جس گھر میں ملٹنڈ بیٹھے تھے اچانک وہاں سے جو ہے فائر شروع ہوا تھا اس کے بعد جو ہے اس اس پی شوپیاں نے یہاں پہ خود آ چکے ہیں اور انہوں نے جتنے بھی آس پاس کے گھر ان کو پہلے خالے ہروا دیا گیا اس کے بعد جو ہے اس آپریشن کو دو گھنٹے کے لیے حالٹ پہ رکھا گیا تھا تاکہ کوئی سیویلن کلنگ نہ ہو اس کے بعد چار بجے جو ہے یہ اس آپریشن کو پھر سے ریزم کر دیا گیا ہے اور ابھی تک یہ آپریشن کی جانری ہے کسی کی مارے جانے کی خبر نہیں جو سامنے آ رہے جو سیویلن پہلے اس جو ہے اس آس پاس گھر میں نے ان کو پہلے سیف جگہ پہ رکھا گیا اس کے بعد ہی جو ہے آپریشن کو نجید آگے پڑا گیا چلیے لاس پہ ہمیں بتا دیئے پچھلے کتنا ٹائم ہوا آپ وہاں پہ ہیں اور اس دوران گولیاں چلنے کے آپ نے آوازیں سنی ہیں یا کچھ گولیاں رکی ہیں کیونکہ اور صرف گولیاں چلنے ہیں یا بڑے گولے بھی چل رہے ہیں یہ ذرا بتا دیئے گا دیکھیں انشال میں جب یہاں میں ہم پہنچے ہیں میں آپ کو بتا دوں چھے بجے سے ہی لگتار گولیوں کا سلسلہ جا رہی ہے بیچ بیچ میں کچھ دماغیں بھی یہاں پہ ہوئے اور اس وقت اگر ہم پال کریں اس وقت لگتا جو ہے ملٹنڈ اور سکورس کے بیچ میں لگتار گولیاں چل رہی ہے اور بتا دوں یہ جب ڈی آئی صاحب یہاں پہ پہنچے اور ذراعیو سے یہ پتہ چلتا ہے دو یا تین ملٹنڈ ہو سکتے ہیں لوکل ملٹنڈ ہو سکتے ہیں میں کوئی بتا دوں جو ہے دونوں طرف سے گولیوں کا سلسلہ وہ جا رہی ہے بہت شکریہ ارشاد آمد آپ اپنا خیال رکھے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صحیح سلامت رہیں ہمارے ساتھی ارشاد آمد شپیان کے چھوٹی پورکہ علاقہ شپیان بزار سے چار سے پانچ کلومیٹر کے دوری پر اور ارشاد بتا رہے تھے کہ دوزار بیس میں یہاں ایک واقع ہوا تھا جب مائنارٹی کمیونٹی کے آدمی کو یہاں پہ نشانہ بنا گیا تھا دوسری علاقے میں یہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں انکاؤنٹر ہوا ہے یہ رات کو قریباً تین بجے ہم نے ٹویٹ دیکھا اس ٹویٹ کے دوران معلوم ہوا یہ جمع کشمیر پولیس نے رات دیر گئے ٹویٹ جاری کیا تو اس میں بتایا تھا کہ انکاؤنٹر چھتی پورا ہمیں شروع چکا ہے ارشاد ہمیں بتا رہے تھے کہ دو سے تین ملٹنٹوں کے وہاں پہ ہونے کی خبر ہے اور اس بیچ میں گولے بھی چلے ہیں گولیاں بھی چل رہی ہیں اور صبح چھے بجے سے ارشاد احمد سپارٹ پہ پہنچے ہوئے اور ارشاد احمد ہی ہمیں بتا رہے کہ اس وقت جو ہے علاقے میں یہ سچویشن ہے لیکن ایمپورنٹ ڈیشو ہے کیونکہ جس گھر میں وہاں پہ بچے بھی ہو سکتے ہیں فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں کیا ان کو نکالا جا چکا ہے یہ بہت بڑا کوششن مارک رہتا ہے ان حالات میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے گھر ہیں دو تین چار پانچ کیونکہ گاؤن دیا ہاتھ میں لوگ ایک دوسرے کے گھر ایک کے ساتھ گھر بناتے ہیں تو اس سارے کے بیچ میں کیا آس پاس کے فیملی جو ہے وہ محفوظ جگوں تک پہنچائی جا چکے ہیں یا نہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ جو بھی کشمیر کے شکیاں کا ارشاد نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت شکیاں ارشاد